بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت کے دو اہم لوگ ٹیم کے دو اہم میمبر خفیہ ملاقات کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں اس بارے میں جناب ایکسپریس میں خبر چھاپی ہے شہباز رانہ صاحب نے یہ خبر چھاپی ہے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس ملک کی خودمختاری ہمیں تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے موجودہ حکومت اپنے آقاوں کو نہ صرف خوش کر رہی ہے بلکہ ان سے بدد بھی مانگ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جناب کیوں ہمیں امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے خود ماند رہی ہے اندازہ لگائیے کہ ہمارے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب اور ان کے ساتھ وزیر مملکت محترمہ آئیشہ غوث پاشا صاحبہ جاتی ہیں اور گزشتہ روز اسلام آباد میں امریکی سفیر سے ملاقات کرتے ہیں دونوں اب آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت آئی تو امریکی سفیر بھی آ گیا ورنہ کافی عرصے تک پاکستان میں کوئی امریکی سفیر ہی نہیں تھا اور اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم سے ملاقات کی ہے انہوں نے اور ملاقات میں ان سے مدد کی درخواست کی ہے امریکی سفیر سے خفیہ ملاقات میں مدد کی درخواست کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ اور وزیر ملکت یعنی پاکستان کی حکومت یہ خود تو نہیں گئے یہ تو پاکستان کے اداروں پاکستان کی حکومت ان کی مرضی سے ان کی منشا سے ان کی اجازت سے کہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سفیر سے ملنا یا سفارت خانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک میں گئے ہیں تو آپ اسی ملک سے درخواست امریکہ میں جا کر اس سے درخواست ہو رہی ہے ایک طرح سے اور ہوا کیا ہے کیا جا کر پاؤں پڑھ کر گڑ گڑا کر کیا ہاتھ باندھ کر کیا کہا گیا ہے وہ بھی سن لیجئے یعنی یہ تو ایسے ہے کہ آپ ہمیں لائے ہیں آقا اب ہمیں بچا بھی لیں ہمارا ساتھ بھی دیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے خبر کے مطابق جناب انتہائی سخت اقدامات کے باوجود ناکامی یہ خبر کہہ رہی ہے شہباز رانہ صاحب آپ ان کا پروگرام بھی دیکھ لیں سخت مخالف ہیں جناب عمران خان صاحب کے لیکن خبر کیا چھپ رہی ہے انتہائی سخت اقدامات کے باوجود ناکامی پاکستان نے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی آپ مدد کریں جناب مدد آپ کس سے مانگتے ہیں کسی بڑے سے مانگتے ہیں اور اپنی حکومت چلانے کے لیے مانگتے ہیں عمران خان صاحب تو یہی کہتا ہے کہ جناب ان کو لانے والے وہ ہیں اندرونی بیرونی ساتھ دی شوئی تو ہوتا یہی ہے کہ جو لاتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے پھر آپ اسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ حضور ہماری مدد کی جائے خبر سنتے جائیے مجھے تو کچھ لگتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے خود یہ خبر سارا کچھ بتا رہی ہے پاکستان نے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی اور کہا پیٹرولیم قیمتوں اور بجلی ٹیرف میں اضافے کے باوجود آئی ایم ایف مذاکرت پر تیار نہیں یعنی ہم نے یہاں پر پہاڑ توڑ دیے لوگوں پر مہنگائی کے اور اور وہ سو پیاز سو جوتے آپ کہیں کہ اور مارو زور سے اس قوم کو جوتے مارو جو اس سے نکال سکتے ہو اس کا خون اس کا گوشت اس کی ہڈیاں تک نچوڑ ڈالو توڑ دو اس کو غلام بنا لو ان کو اپنے پیٹ کے علاوہ کچھ سوچنے کا موقع نہ ملے وہ کر دیا ہم نے اس کے باوجود آئی ایم ایف خوش نہیں ہے تو پیٹرولیم کی ٹیمتوں میں بجلی ٹیرف میں اضافے کے باوجود آئی ایم ایف زاکرات پر تیار نہیں خوش ہونا دور کی بات ہے کوئی اجازت دینا دور کی بات ہے ایک ارب ڈالر کا سوال ہے آقا ایک ارب ڈالر کا ایک ارب ڈالر دے دیں ہمیں وہاں بھارت چھے سو ارب ڈالر پر بیٹھا ہے جناب زخائر لے کر یہاں چار سال بعد چار سال بعد یہ ہوا ہے کہ نو ارب ڈالر سے زخائر پھر نیچے چلے گئے عمران خان صاحب آئے تھے خزانہ خالی ملا عمران خان صاحب گئے خزانہ خالی کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک ارب ڈالر دے دیں جناب ہم مر گئے برباد ہو گئے کچھ نہیں ہے اور ابھی وہ کیا چاہ رہا ہے وہ سنیں جس لئے سے ڈھول بجائے جا رہا تھے بجٹ آ رہا ہے بڑا رلیف دیا جی عوام کو بڑا رلیف دیا ہے دیکھئے کیا ہونے لگا ہے اور ڈان کی بھی میں خبر آپ کو بتا دوں گا وہ جو رلیف دیا گئے تھے وہ بھی واپس ہو رہے ہیں کوئی اچھی خبر نہیں ہے صرف جس کا خون چوسا جاتا ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس کا جائز کام ہو رہا ہے جس کے تنخواہ آ رہی ہے ریکارڈ کے ساتھ آ رہی ہے بینگوں کے طرح آ رہی ہے اسی پر اب زید بوجھ ڈالا جا رہا ہے ایک سو پنتالیس ارب روپیہ کہا ہے آئیم ایف سرکار نے کہ لیا جائے ان لوگوں سے اور پھر بھی وہ مانتے ہیں نہیں مانتے وہ بھی سن لیجئے اچھا جی تفصیلات کے مطابق انتہائی سخت اقدامات کے باوجود اب یہ خود شہواز رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انتہائی سخت اقدامات نہیں ہے سخت اقدامات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جس کو یہ حکومت کہتی جی مشکل فیصلے مہنگائی کا کیا نام رکھ دیا ہے اشتہارات دیں آپ مہنگائی کہیں نظر نہیں آئے گی یار مشکل فیصلے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف پرس پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے تمدد نانگ لی کہ جناب ہم نے تو بہت کچھ کر کے دیکھ لیا یہ نہیں مان رہا ہے آپ آجائے مدد کو آقا گزشتہ روز وزر خزانہ مفتا اسماعیل اور وزر منفقت آئیشہ غوث پاشا نے اسلام آباد میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ملاقات کی ملاقات میں ان سے مدد کی درخواست کی کہ حضور وائس روائے آگئے ہیں یہاں پر عالی مرتبت آ چکے ہیں آپ تشریف لے آئے جب ہماری حکومت آئی تو آپ نے قدم رنجہ فرمائے ہیں اب آپ آگئے ہیں تو آپ ہماری مدد بھی کر دیں آئیں اور کچھ دین دلائیں کہیں جی ہمارا کشکول کاسا یہ حاضر ہے یہ جھولی انہیں پھلائی یہ ڈال دیں اس میں کچھ ملاقات میں امریکی صفیر کو بتایا کہ حکومت نے مشکل حالات میں بھی جی ڈی پی کے دو اشاریت دو فیصل کے برابر اقنامات کیے ان کو بتایا جی ہم مشکل میں ہیں پھر بھی ہم نے یہ یہ کیا ہے لیکن مذاکرات کے تین ادوار اور کئی آن لائن رابطوں کے باوجود آئی ایم ایف نے میمورینڈم کا ڈرافٹ تک شیئر نہیں کیا کتنی ملاقاتیں جی تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں دور ہو چکے ہیں ملاقاتوں کے کئی آن لائن رابطیں ہو چکے ہیں لیکن وہ تو میمورینڈم کا ڈرافٹ بھی شیئر نہیں کر رہے اتنی اوقات نہیں ہماری سمجھ رہے اتنی گھاس نہیں ڈال رہی اس حکومت کو کہ جی ڈرافٹ نہیں شیئر کر دیں حکام کا کہنا ہے کہ جی میمورینڈم سٹاف ستا کے مذاکرات کی بنیاد ہوتا ہے یعنی یہ جو میمورینڈم ہے سٹاف ستا کے مذاکرات کی بنیاد ہوتا ہے اور اس کے بغیر آئی ایم ایف کسی موہدے پر دستغط نہیں کرتا یہ جو ڈرافٹ ہے پہ لیا آئے گا پھر موہدے کی بات کی جائے گی وہ ڈرافٹ تک نہیں شیئر کر رہے پاکستانی حکام نے کہا کہ پیٹرولیوم قیمتوں اور بیزی ٹیرف میں اضافے کے بعد امید تھی امید تھی جی ان کو یہ جب اس قوم کے ساتھ جو کیا ہے زبا کر دیا جناب معاشی طور پر تو اس کے بعد امید تھی کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول مذاکرات پر تیار ہو جائے گا مگر آئی ایم ایف اب نہ صرف تنخواہ دار طبقے نہ صرف تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس مرات واپس لینے پر اصرار کر رہا ہے بلکہ تنخواہ دار طبقے سے ایک سو پچیس ارب اضافی محصولات کی وصولی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ جناب جو آپ نے چھوٹ دی وہ تو واپس لو ہی ایک سو پچیس ارب روپے مزید ان سے کھینچو ان کی خال اتار دو آپ آپ سوچئے اس وقت کم از کم میں بتا رہا ہوں کم از کم جس کے پاس حرص کریں چار سو روپے تھے نا چار سو روپے یا چلیں یوں کر لیتے ہیں چالیس ہزار جس کی تنخواہ تھی چالیس ہزار مہنگائی اتنی بڑی ہے کہ اصل میں اب اس کی تنخواہ تین ہزار تیس ہزار رہ گئی ہے تیس ہزار اتنی مہنگائی ہوئی ہے وہ اب چالیس ہزار چالیس ہزار نہیں ہیں وہ اب تیس ہزار ہو گئے ہیں سوچیے مہنگائی کا عالم کیا ہے یہ دو ڈھائی مہینے میں یہ ہوا ہے اور اس طرح سے اگر مہنگائی بڑھتی چلی گئی تو آپ سوچیں یہ ڈھائی مہینے بعد کیا ہوگا وہ جو چالیس ہزار کی تنقاہ تھی وہ تو بیس ہزار رہ جائے گی کیسے وہ شخص گزارہ کرے گا جس کی بیس ہزار تھی وہ تو دس ہزار رہ جائے گی مہنگائی کی وجہ سے یعنی جو چیزیں وہ بیس ہزار میں اس وقت خرید رہا تھا تو اب تو وہ بیس ہزار تو دور کی بات ہے اس میں وہ نہیں خرید سکے گا اس کو اس کے لیے اب چالیس ہزار روپیہ چاہیے ہوگا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ابھی موجودہ حالات میں اس کو اتنی خریداری کے لیے کم از کم تیس ہزار چاہیے کم از کم اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور اس کے باقے سے اب اس تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بھی لگاؤ مرادمی سے واپس لو اور جو امیر طبقہ ہے جنہاں آپ اس کے لیے آپ کچھ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں مفتہ اسماعیل صاحب جیسے لوگ جن کی اپنی فیکٹرییاں ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ابھی وہ کہتے ہیں جی اور سارا کچھ مہنگا کرو یہ بجلی گیس سارا کچھ مہنگا کر دی ابھی اور مہنگا کرو اور ٹیکس لگاؤ یہ حالات ہیں یہاں پر اور خفیہ ملاقاتیں ہیں اور اس کے باوجود پتہ نہیں کیا ملے گا کتنی آپ کو خود مختالی دینے پڑے گی بدلے میں کیا مانگا جائے گا انگریزی میں کہتے ہیں مفت میں کچھ نہیں ملتا کسی طرح کی بھی کوئی مدد ماضی میں بھی یہ ہوا ہے اسلحہ دیا گیا تو پھر آپ کو کس طرح استعمال کیا گیا ڈالرز دیئے گئے تو آپ کو کس طرح استعمال کیا گیا بہرحال اللہ خیر کرے جی اور کیا کہہ سکتے ہیں اس حکومت کو لانے والے جو ہیں اب ان کو بندہ کیا کہے اور اب تو یہ حال ہے کہ رکشے والے بچارے وہ پریشان ہیں دھیاری دار پریشان ہیں تنخواہ دار پریشان ہیں ہر کوئی پریشان ہے اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بے بسی ہے بس یہی ہے کہ عمران خانے کے رہ گیا ہے وہ بس احتجاج کی کال دے دو احتجاج کرو نکلو کچھ آواز ہے ان کے اوپر کیسز بنائی جاؤ پکڑو جی یہ ہو رہا ہے اس موقع میں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ